موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ حمدللہ تو آج جو ہے نا زینب کا برث دے تھا تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے وہ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ ابھی آئی تھی زینب اسکول سے نا تو اس کی جو فرینڈ ہے نا اس نے اس کو گفٹ میں ایک ڈیری ملک دیئے وہ مجھے دکھا رہی تھی آج کی ویلوگ میں کوئی ریسپی نہیں ہے اور کیونکہ جو ہے تھوڑا سا ٹائم شورٹ تھا نا اس وجہ سے بھی اور باقی ایک ایک ٹپ شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم دودھ مانگوا کے رکھ دیتے ہیں فریزر میں اور پھر وہ جو ہے نا ملٹ ہو کے نہیں دیتا ملٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو نیچے سے چپک جاتا ہے جلنے کی بدبوسی ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پین میں پانی بھریں پانی بھر کے اور وہ جو آپ کا برف والا جو فریز ہوا جو دودھ کا گٹھا ہے نا اس کو آپ اس پانی کے اندر ڈال دیں اور پھر آپ سٹوف کو تھوڑا سا ہلکے آج پہ کھول کے اور پھر اس کو آپ اس طرح سے ملٹ کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں ملٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ابھی میں نے ملٹ بھی کیا ہے جتنی دیر میں یہ ملٹ ہوا نا اتنی دیر میں میں تھوڑا سا تیار ہو کے آگئی تھی کیونکہ ہمیں جانا تھا آج باہر بڑھتے ہم باہر سیلیبریٹ کریں گے آج گھر پر سیلیبریٹ نہیں کریں گے بچے تیار ہو گئے ہیں یہ تھا زینب کا لک بس ہم لوگ بلکل ریڈی ہو گئے تھے تیار ہو کر اور دودھ جو ہے وہ اُبال گیا تھا میں نے سوچا کہ دودھ اُبال کے جاؤں تاکہ جب ہم رات کو واپس آئے نا تو پھر یہ والی محنت نہ کرنی پڑے تھوڑی سی سردی ہے نا رات کو یہاں پہ ہیدر آباد میں ابھی بھی بڑھ جاتی ہے تو میں نے ٹوپے شوپے لے لیے بچوں کے گلوپس وغیرہ اگر ضرورت پڑ جائے ان کیس تو میرے پرس میں موجود ہونے چاہیے ایک نائف لے رہی ہوں ظاہر ہے برس ڈے ہے تو نائف کی ضرورت پڑ سکتی تھی لیکن پڑی نہیں تھی وہ آگے آپ کو جا کے پتا چلے گا کیسے تو میں نے یہاں سے ٹیشو پہ پڑ لیا اس میں نائف کو فولڈ کیا اور پھر رکھ دیا میں نے اس کو پرس کے اندر یہی والا ریڈ والا اپنا ہینڈ بیگ یوز کروں گی آج بھی کیونکہ یہ تھوڑا سا فنکی سا لگتا ہے اچھا سا لگتا ہے تو آج کال یہی یوز کر رہی ہوں میں تو بس سب ریڈی ہو گئے تھے ریڈی ہو گئے بلکہ سب نیچے چلے گئے ہیں بس میرا جو آل لاسٹ والا جو میرا کام ہوتا ہے نا وہ میں کروں گی لائٹس آف کرنے والا اور یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے یاد آگئے کہ میں نے اپنے جو ہیں سلیپرز چینج نہیں کیے تھے جو میرے گھر میں پہننے والے نا وہی پہن کر جا رہی تھی پھر اینڈ میں یاد آیا تو میں نے جا کے اس کو چینج کیا خود سے پہنے لائٹ بند کرنا بھول گئی لائٹ بند کی پھر ہم ہمارا جو سفر ہے نا وہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم گئے تھے بیکری پر ظاہر ہے برٹس ڈے ہے چھوڑی لئے کیک بھی چاہیے ہوگا تو کیک لیا یہاں سے ہیدر آباد بیکری سے یہ میرا فرسٹ ایکسپیئرینس تھا اس بیکری پر میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ جس کا برٹس ڈے ہے نا اسی کی پسند کا کیک ہونا چاہیے تو زینب کیک سیلیکٹ کر رہی تھی مجھے کچھ بیکری آئٹم جو ہیں وہ یہاں پہ پسند آگئے تھی تو میں نے وہ کلیکٹ کیے وہ لیے یہاں سے آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا فیس ریویل کیا ہے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے اگر نظر آ جائے تو دیکھ لیجے گا اور یہ تھا کیک برٹس ڈے کا چوٹا سلیا تھا کیونکہ ہم پانچ ہی جانے تھے یعنی صرف میری فیملی تھی تو صرف ہم نے چھوٹا سا کیک لیا تھا جتنا کہ ہمیں پورا ہو جائے تھوڑی سے بیکری آئٹم چاہیے تھے وہ لیے اور پھر چل پڑے بس کیک شیک لے کر یہاں پر دیسی ہٹ آگئے تھے یہ ایک ریسٹورینٹ ہے اچھا ہے یہ بھی فرسٹ ایکسپیریئنس ہے تو ابھی تو فرسٹ ہو چکا تو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اچھا ہے یہاں سے ایک بریج سا بناوا ہے انٹرنس پر تو ہم لوگ اسی کو کروس کرتے ہوئے اندر گئے اور ایک اچھی سی لوبی بنی ہوئی ہے لوبی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی شاید لاسٹ میں ابھی دکھانا بھول گئی اگر اوپن ہوگا تو نیچے آ رہیں گے ادھر آجو ادھر بیٹھ جو ادھر بس ایک اچھی سی جگہ سیلیکٹ کی سیٹنگ کی اور پھر جو ہے نا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے کھانا آنے میں تو سب سے پہلے مینیو سیلیکٹ کیا مینیو سیلیکٹ کرنے کے بعد آ گئے تھے سٹیج پر تھوڑا سا چھوٹا سی سٹیج بناوا تھا برسڈے کے لیے تو اوویسلی ہم نے نہیں بنوایا تھا کسی کا بناوا تھا تو میں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے موسیقی کھڑی ہوئی ہے نا اس کا برسڈے تھا اس کی فیملی نے یہ سیٹ اپ بنوایا تھا تو میں نے ان سے اجادت لے کر زینب کی تھوڑی سی پکس اور ویڈیوز بنا لی خیر بچے جو ہے نا پلے ایریا میں بہت مصروف ہو گئے تھے مست ہو گئے تھے میں نیو کہوں گی مصروف تھوڑا سا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ کہ اچھا ہے اوورال کیونکہ جب تک کھانا آتا ہے نا تب تک بچے یہ انجوائے کر لیتے ہیں یہ تھا نیچے والا ایریا اور ہم جو ہے نا بلکل روف ٹاپ پر تھے ویٹر نے آگے تسلی دیئے کہ بھائی کھانا آنے والا ہے ٹیبل میٹس اور پلیٹس پر گیرہ سیٹ کر دیئے تو ہم نے سوچا کہ کیک کٹنگ کر لیتے ہیں جتنی دیر میں کیک کٹنگ ہوگی ہوتی دیر میں کھانا آ جائے گا تو ہم لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی یہ تھا کیک اور بھائی کٹنگ نائف تھی یہاں پہ میں گھر سے لے کر آئی ہوں نائف پکڑ ہیپی برٹھ ڈے ڈو یو 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 زینب کو آنہ آوٹ ڈور برٹھ دے پسندے تو اس کے لیے ہم ہر سال یہی آرینج کرتے ہیں زیادہ تر لاسٹ یئر میری ساز بھی تھی تو تب بھی ہم لوگ جو ہے نا باہر گئے تھے ہوتل میں ہی کھانا کھایا تھا لیکن ایک بات جو ہے نا میری اور میری ساز کی سیملر ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو ہوتل کا کھانا اتنا زیادہ پسند نہیں آتا ہے باہر کا کھانا بہت مشکل سے پسند آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں سب کچھ بنا لیتی ہوں میری ساز بھی یہی کہا کرتی تھی ہم کسی ہوتل میں ہی گئے تھے تو جب میریوں کی باری آئی نا تو ہم نے اپنی ساز سے پوچھا کہ میریوں کا کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ گھر میں تو سب اچھا بن جاتا ہے مجھے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگوائے کیا نہیں مانگوائے خیر ہم لوگ کر رہے تھے فوٹو شوٹ تو یہ تھا ہمارا فیملی فوٹو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کھانا آگیا تھا اب ان کا یہ والا سٹائل ہے مجھے بہت پسند آیا تھا کہ جس طرح سے یہ ڈھک کے کھانے کو ٹری میں لے کر آیا تھے میں نے ویسے کسی ہوتل میں اس طرح سے دیکھا نہیں ہے یہ فرس ٹائم ہے میرا ایکسپیرینس یہ بھی کہ میں فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں اس طرح سے سرف کیا ہے بہت اچھا تھا اوورال کھانا بھی بہت مزے کا تھا بریانی کی شکل دکھاؤں گے آپ بتائیں کہ کیسی ہے کوئی بڑا لمبا چھوڑا مینیو نہیں تھا کیونکہ چھوٹی سی فیملی ہے تو چھوٹا سا مینیو رکھا تھا ٹکہ ہمیں پسند آتا ہے باہر کا تو ہم نے یہ گرل ٹکہ مانگوایا تھا لیکن ہمیں زیادہ چرگا پسند آتا ہے تو ویسے چرگا یہاں پر موجود نہیں تھا ان کے پاس آویلیبل نہیں تھا تو ہم نے دو ٹکے مانگوا لیا تھے بریانی کا ایک پورا جو ہے ہانڈی یا ایک پورا جو پیکج ہوتا ہے وہ مانگوا لیا تھا لیکن بریانی اوورال بہت مزے کی تھی اور اچھی بھی تھی ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ تھی اتنی کہ آپ آرام سے آپ کی پوری فیملی اس کو انجوائے کر سکتی ہے تو بریانی آپ شکل دیکھیں بریانی کی کتنی یمی اور مزے دار اس بریانی کا نام پتا ہے کیا تھا اس بریانی کا نام تھا چل مل بریانی کیک جتنا کھانا تھا اتنا کھایا تھا سائیڈ میں رکھ دیا تھا باقی گھر پر لے کر گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے ہم صبح میں کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس کھانا کھا لیا تھا کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا بل کا انتظار کرے تو بچے پھر گئے کہاں گئے بچے یہ یہاں ہیں دوبارہ سے پلینگ گئے رہے ہیں چلو اب چانا ہے چلو چلو حارس چلو ساری ویڈیو بن رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے ساری چلو 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 تم لوگ یہی بیٹھے رہو میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں میرے بچے بڑے شرارتی ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ لوگ مجھے کمینٹ کر کے بتائے گا کہ میرے بچے ہی ایسے ہیں یا آپ کے بھی ایسے ہیں تو مجھے ذرا تھوڑی تسلی ہو جائے شاید بس یہ بچوں کے کیپس وغیرہ نکالے ہیں اور ان کو دیئیں کیونکہ ابھی اس ٹائم پر مجھے پتا تھا اندازہ تھا مجھے سردی ہو گئی تھی اس ٹائم پر کافی ہوا نکل گئی تھی رات میں ایسا ہی ہوتا ہے حیدر آباد میں تھوڑا شام میں کم تھنڈ ہوتی ہے لیکن رات میں بہت تیز ہو جاتی ہے تو یہ تھی لوبی جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھانا بھول گئی تھی بس اب رواد ہوا اپنے گھر کی طرف اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے نیکسٹ ڈے یعنی صبح ناشتے کا وقت تو ناشتے میں جو نا یہی بن نکال لیا تھا میں نے بریڈ لے کر آئے تھی بڑا مجھے کوئی اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا مزہ آ رہا تھا ناشتہ نہیں بنانا پڑ رہا تھا مجھے صبح میں ناشتہ بنانے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے وہ اس لئے کیونکہ نیند میں سے اٹھ کرنا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا بہت لیزی ہو گئی ہوں آج کل میں اور لیتھارجی سی بھی بہت زیادہ ابھی اس موسم میں فیل ہو رہی ہے لیکن اوہرحال سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ پورا دن اچھا نکل جاتا ہے کام کرتے کرتے ہی نکلتا ہے بس یہ تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں جسے مٹر وغیرہ پیل کرنا تھا مجھے اور آج لہسن کا بھی کام کرنا ہے تو وہ بھی شام میں بیٹھ کر کروں گی ابھی یہ تو صبح کی ویڈیو ہے وہ سب بھی شام میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں گھر کے وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں تو بس یہ ہی کر رہی تھی میں بھی کیونکہ آج جو ہے نا مٹر آلو کا پلاو بھی بنانا ہے جب تک یہ تازے آرہے ہیں تو میں تازے ہی استعمال کر رہی ہوں جو فریز کر کے رکھیں وہ سارا سال استعمال کرنے ہیں آگے بس یہ ہو گئے مٹر پیل اس میں سے جو یوز کرنا ہے وہ میں یوز کر دوں گی باقی کو جو ہے وائل کر کے اور جس طرح سے میں رکھتی ہوں فریز کر کے اس طرح سے رکھ دوں گی یہ دیکھیں مسالہ بھی میں نے تیار کر لیا تھا اور اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑا سا پانی کم ہو گئے کیونکہ میں بیٹھ گئی تھی دوسرا کام لے کے تو تھوڑا سا یہ جو ہے نکلیکٹ ہو گیا کام لیکن جو ہے چاول بھی میرے تھوڑے سے سوک ہونے تھے وہ ہوئے بس یہ چاول ڈالوں گی اور میرا جو ہے کھانا تیار ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آلو مٹر کا پلاو اور ساتھ میں اور کچھ نہیں بنا رہی بہت زیادہ کیونکہ ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میرے بچوں کے نخرے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں صلاحات کی تیاری کر کے رکھی ہے ایک طرف چاول دم ہو رہے ہیں دوسری طرف تیسری طرف نماز پڑھنے کے لئے چلی گئی تھی تاکہ جب تک یہ کام ہوتا رہے گا تو میں اپنی نماز ختم کر کے آ جاؤں گی کبھی کبھی نماز کی موٹیویشن دے دیتی ہوں کہ بہت سارے کام ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہیں بھولنا چاہئے کیونکہ یہ کام ہمارے لئے انمول ہے مجھے اس سے لگتا ہے نماز کے اندرنے سارے مسئلوں کے حال ہیں آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے پسند آئی ہو گیا آپ لوگوں کو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ